جس دن سے چلی ہوں ہرف کو عبادت بنانے کی کوشش کی میں نے میرے ہاتھ میں جو دستا ویج ہے بکتہ ثبوت ہے اس کا کہ ہر زکم پر مرم لگانے کی کوشش کی ہے میں نے راجستان کا بیجٹ اور مکہ منتری وصندرہ راجے کے جنر دن پر ریٹن کی کیا مل پایا ہے ان سوالوں کو لے کر لگاتر باتچیت کا دور جاری ہے خاص مہمانوں کا دور جاری ہے انراک شرمہ جی آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ جو مانگے آپ نے بجٹ پور سمواد میں مکہ منتری کے سامنے رکھی کیا ان پر عمل ہو پایا یا پھر کوئی ایسی مانگ جس پر کام نہیں ہوا دیکھئے بجٹ پور جو میٹنگ مکہ منتری جی کے ساتھ ہماری ہوئی تھی اس میں ہم نے صرف یہ کہا کہ جو سینٹیمنٹس ہاؤسنگ اور ریال اسٹیٹ سیکٹر کے نوٹ بندی کے بعد میں خراب ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ ریال اسٹیٹ سیکٹر ایک ماتر ایسا سیکٹر ہے کرشی کے بعد میں جو سب سے زیادہ جوب کی کرتا ہے اور جی ڈی پی کے اندر ایک بہت بڑا رول اس کا ہے جی ڈی پی کی گروت کے اندر تو اس کے سینٹیمنٹس اور صدارنے کی ذمہ داری ڈیولپرز کے ساتھ سرکار کی بھی ہے تو بجٹ کے معرفت ایک ایسا سندیش دیا جانا چاہیے کہ جو آواز ویہین پریواروں کو آواز اپلبد کرانے کی سرکار کی سنکل پر بدتا ہے وہ اس بجٹ کے مادیم سے پریلکشت ہو تو طرح کے آواز سستے ہونے کی بات کی گئی اس میں لائی جی اور ایڈیوی ایس اور لائی جی تو میں کہنا چاہوں گا کہ راجستان پہلا ایسا راج ہے پورے دیش میں جہاں پر ایڈیوی ایس اور لائی جی کو لے کے ایک سمپورن پولیسی کے پولیسی ہمارے پاس میں ہے مکھے منتری جاناواز یوجنہ کے روپ میں لیکن اس کے اندر جو ہمارا سٹیم ڈیوٹی تھی وہ تو already پچاس روپیا اور سو روپیا تھی تو اس کے اندر تو کوئی کمی کرنے کی میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں تھی ہم نے جو مانگ رکھی تھی وہ رکھی تھی کہ پچاس لاکھ تک کے جو آواز ہے جن کو کی آر بی آئی نے افورڈیبل مانا ہے ان کے اوپر ورطمان جو سٹیم ڈیوٹی ہے چھ پرسنٹ اس کو گھٹا کے تین پرسنٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں جو آدھرین مکھے منتری جی نے گھوشنا کری ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم نے اسی لائٹ میں کری ہے فائنل پرنٹس جب آئیں گے تب ہم اس کے اندر دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ میں مکھے منتری جی کا آبھارویقت کرنا چاہوں گا کردائی کی طرف سے کہ ایک جو ہماری پرمکھ مانگ رہی کی جو اگریمنٹ ٹو سیلز ہوتے ہیں یا پاور آف اٹرنی ہوتی ہے یا جو فیملی سیٹلمنٹ ہوتا ہے یا جو انسیسٹرل پروپرٹی کا ٹرانسور ہوتا ہے اس کے اندر جو در تھی سٹیمپ کی وہ تین پرسنٹ تھی اس کو گھٹا کے مکھے منتری جی نے پوائنٹ فائیف پرسنٹ کیا ہے اس کے لئے ہم ان کا آبھارویقت کرتے ہیں جو کمپنیز ہماری بنی ہوئی تھی جن کو ہم LLP میں کنورٹ کرتے تھے جس کے اندر کوئی بھی ایک میٹیریل ٹرانسیکشن نہیں ہوتا تھا صرف ایک فارمیٹ چینج ہوئا تھا اس کے لئے انہوں نے گھٹا کے پوائنٹ فائیف پرسنٹ کر دیا ہے ریجیسٹریشن شلک کو پوائنٹ ٹو فائیف پرسنٹ کیا ہے ریجیسٹریشن چارجز جو ہمارے ہاں ایک پرسنٹ تھے اس کی میکسیمم کیپ چار لاکھ کری ہے اس کے لئے ہم مکھے منتری جی کا آبھار پرکٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ڈی ایل سی کومرشل ایریاز کی ڈی ایل سی تھی اس کے اندر بڑی بھاری ویسنگتیاں تھی کہ جو جو ورطمان بازار کی پرچلت در ہے اس سے کہیں زیادہ ڈی ایل سی کومرشل پروپرٹیز کی ہوتی تھی اس کی وجہ سے کافی دکتیں آتی تھی انکم ٹیکس ایک کی وجہ سے بھی آتی تھی اور خرید بیچار میں آتی ہے تو اس کو دس پرسنٹ ریڈیوز کیا ہے تو اس سے کافی ہمارے کو لاب ملا ہے ساتھ ہی ساتھ جو سمارٹ سٹیز کے لئے چھے سو چالیس کروڑ روپے کی گوشنا کی گئی ہے وہ بہت سواگتیوں کے قدم ہے ہمارے شہروں کا سوندھر یہ کرن ہوگا ان کا وکاس ہوگا وہ سمارٹ بنیں گے ہمارا ویبسائے بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں سیٹیزنز ہیں ان کی بھی لائف سٹینڈرڈ کے اندر ان کی بھی لائف سٹائل کے اندر ایک بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ جائے گا چھے سو چالیس کروڑ کی گوشنا آج آدھرینی مکہ منتری جی نے کی ہے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں روڈز کے وشے میں جو بجٹ کو بڑھایا گیا ہے اٹھاون پرسنٹ جو مسنگ لنکس کے لیے اور نئے روڑوں کے نرمان کے لیے اٹھاون پرسنٹ بجٹ میں بڑھوتری کی گئی اس سے بھی دیفینٹلی انفرسٹرکچر کو بوسٹ ملے گا اوور اینڈ اوور آپ کے لیے سنتوریت بجٹ ہے باولال گفتر صاحب کسی اور مدے پر دھیان دلانا چاہے سرکار کو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کی کرشی کو جب تک آپ بڑھا ہوا نہیں دیں گے اور کرشی آدھاری تدیوگوں کو جب تک آپ بڑھا ہوا نہیں دیں گے تب تک آگے بڑھنا آپ کی آرتھک حصتیتیاں آگے بڑھنا جرور دیں گے کیا راجستان سرکار اپنی آرتھک حصتیتی کو مجبوط بنا پائے گی اس بجٹ کی جریخنڈلہ سب دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا اشوانی جی یہ بات اُلٹی ہو رہی ہے ہونا چاہیے فائنیشل منیجمنٹ اور ہو رہا ہے فائنیشل ایڈمیسیشن تو سوال یارا جب ایڈمیسیشن کا فائنیس آپ کریں گے تو منیجمنٹ تو نہیں ہو سکتا میں کیوں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک بار آپ نے بات کہہ دی اب آپ ایڈمیسیٹر کے آدھار کے اوپر اس کو لاغو کرونا چاہتے ہیں جو کی سمبھو نہیں ہے اس کے لئے فائنیس چاہیے ہی چاہیے اب میں ایک بات آپ سے کہنا ہوں میں اتنا بڑیا بجٹ یعنی دینے کے حساب سے لیکن دیں گے کہاں سے اس کا کوئی پتہ پتہ نہیں کیوں کیونکہ ایک جولائی پہ تو جی ایس تھی آنے والی اس لئے محسان ہی کریں گے اب میں ایک بات آپ یہاں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کبھل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے وہ کبھل آپ کریانمنٹ پر جوڑ دیں اور آپ نے ساڑھے تیرہ پسن بڑھایا تھا بجٹ اور اب اس کے بعد میں آپ نے جو اللہ منٹ ہے اس کا ٹونٹی ٹو پرسن اللہ منٹ آپ نے خرشنی کری اب آپ مہرمانی کر کے ہر چھے مہنے کے بعد میں آپ جانے منٹرنگ کریں اور جو اللہ منٹ جو کہا ہے کل ملا کر جو کہا ہے اس کو پورا کرنے کی درکار یہاں پر نظر آتی ہے اکریسوال یہاں پر رامپل جاڑ ساب سے کریں گے جاڑ ساب آپ سے بھی جانا چاہتا ہوں کہ ایسے میں کچھ چھوٹی ہوئی امید آپ سرکار سے کہنا چاہیے اشمنی جی کرشی اور کسان یہ راجستان میں اسی پرسیس سے ادھیک اور کسی بھی عرض ویوستہ کو گتی دینی ہو تو ادھیک تم اوپبھوگتاؤں کی جیب میں پیسہ ڈالنا ہوتا ہے وہ سرکار کر پا رہی ہے وہ اس بجٹ میں دیکھنے رہا دشاہی نہیں سب کے مطابق اپنے اپنے جو سوال ہے وہ اس بجٹ سے نکل کر یہاں پر آنے لگے ہیں فیلال اس خاص پیشکش کے دور میں اس چرچہ کے دور میں ابھی کے لئے اتنا ہی مجھے اور پوری ٹین کو اجازت دیجئے اب انہیں رہیے یہی امید کریں گی کہ آنے والا دن اور آنے والا وقت آج سے اور ابھی سے بہتر سب ہی کے لئے ثابت ہوں نمسکر جس دن سے چلی ہوں جس دن سے چلی ہوں میری منزل پر نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھیں ہوسلے ہو اگر بلند تو مٹھی میں ہر مقام ہے مشکلے اور مصیبتیں تو زندگی میں عام ہیں موسیقی